یہ پاپا والی ہیں پاپا کی ایسے ہیں یہ کیا ہے پاپا چھوٹے چھوٹے سے گلے رکھوا کے نا تو ساتھ ہی میں میچنگ لیس لے دی تھی اور یہ جی انہوں نے اس طرح سے سٹیج کر دی ہیں سلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں میں بھی بلکل ٹھیک ہوں بچی بچوں کا چھوٹا سا کلپ شیئر کرتی ہوں اور میں نے دودھ الاری کی ریسپی شوٹ کی تھی وہ بھی آج میں نے آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے آج اصل میں ریسپی اس لیے سے آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کیونکہ آج میں نے گھر کے چھوٹے موٹے کام کھولے ہیں علماریاں کھولی ہوئی ہیں یقین کریں کوئی سمجھی نہیں آتی ہے ہفتے میں دو تین دفعہ علماریاں جی سیٹ کرنی پڑتی ہیں پھر بھار جاتی ہیں پتہ نہیں کیا ہوتا ہے جو جہان کے ہے اگر ایک ہی علماری میں جب دیکھونا علماری جی پھری ہوئی ہے ایسے کلیپ شوٹ کرتی جاؤں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتی جاؤں گی تو جی آپ نے ویڈیو میں میرے ساتھ رہنا ہے سکول گئے تھے تو بات پیچھے سے آج ایک تو یہ میں نے رضائی نکلوائی اپنی کیونکہ بہت زیادہ تھنڈ ہو گئی اچھا یہ بڑی مزے کی نا میچ کر گئی ہے بلکل نا میرے ایک تو بیٹ شیٹ کے ساتھ اور جو وہ میں نے پلو کیا تھے نا سٹیج بلکل نا ان کے ساتھ نا میچ کر گئی ہے ٹھیک ہے اور مقدس جی لیتی ہے سلک کا یہ پلو یہ جو پرپل ہے نا نیچے یہ سلک کا لیتی ہے کہ کہتی ہے ماما اس سے نا بال الجتے نہیں ہیں خراب نہیں ہوتے ہیں پھر نا صبح جب اٹھتے ہیں نا تو اتنی زیادہ نا ان میں پریشو گرہ نہیں کرنا پڑتا اچھا ایک تو یہ میں نے چیزیں نکال لی ہیں اور دوسرا جو ہے آج میں نے ساری اپنی علماریاں سیٹ کی ہیں اچھا علماریاں سیٹ داری تھی تو میں دیکھ رہی تھی کہ آمنہ نے یہ اپنی ڈال دیکھیں نا سنڈریلا کس طرح سے سنبھال کے رکھی ہوئی ہے ابھی تک تھوڑا سا نکالتی ہے کھیل کے تو پھر اسی طرح پیکنگ میں رکھ کے تو اس کو اندر رکھ کے تو سوتی ہے اور علماریاں میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ سارے کپڑے اچھا یہ ابراہیم کے ہیں آمنہ کے ہیں پھر میرے ہیں اور پھر یہ اینڈ پیجی ملک صاحب کے ہیں ٹھیک ہے اور یہ والی جو دونوں سوٹ ہیں نا کل سٹیچوں کے آئے ہیں جو باجی فاخرہ نے دیا سے نا مجھے ٹھیک ہے ملکل ان کے چھوٹے چھوٹے سے گلے رکھوا کے نا تو ساتھ ہی میں میچنگ لیس لے دی تھی اور یہ جی انہوں نے اس طرح سے سٹیچ کر دی ہیں ٹھیک ہے اور آگے بھی آپ کو دکھائیں میں کتنی دفعہ کہ بھائی کس طرح سے سٹیچنگ کرواتے ہیں اے لائن بنوالی تھی میں نے ساری شوٹوں اس طرح سے یہ نیچے بھی محرون کے لرکینہ ساتھ کی میچنگ میں نے کہا گھر میں پہنے کے لیے ہیں تو چلیں ذرا تھوڑے سے اچھے ہو جائیں تو پھر یہ ہوتا کہ بندہ کرنا تھوڑا بہت بہر بھی چال جاتے ہیں تو یہ جی اس کی گھیر پیستانہ سے لسٹ لگوا لی ہے شوال ہے ساتھ میں انشاءاللہ جب پہنوں گی نا تو پھر آپ کے ساتھ بھی شیئر کر دوں گی اور بس یہ آج الماریاں سیٹ کی ہیں ساری یہاں سے اوپر سے مقدس کی کی ہے ساری الماری اتنی یقین کریں کہ بکری نہیں ہوتی ہیں چیزیں کچھ سمجھ نہیں آرہی ہوتی کون سی چیز کہاں پہ ہے ٹھیک ہے تو یہ جی لاک ہے ساری یہ بچوں کی ہائی نیک اور پینٹ اور ہر چیز یہ ان کی نکال لی ہے میں نے اور یہ یہاں پہ کر کے رکھی ہے لگ لگ سے یہ نیچے سے پرس بغیرہ دیکھیں نا یہ سیٹ کر کے رکھیں ٹوپیاں سامنے رکھی ہیں امنا کی اور ابراہیم کی کہ صبح صبح چاہیے ہوتی ہیں جب انہوں نے سکول جانا ہوتا ہے پیس اچھا نہیں لینی اچھا چلو کوئی بات یہ جی آج بچے آئیں سکول سے آکے ان کو شاور دیا ہے امنا کو کل میں نے آئلنگ کی تھی ماما اور ان کو سیدھ آتے گئے ہیں ہاں 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 سلائد جانتی جانا ہے دیر ہو رہی ہے نا بابا نے آنا ہے اب مشکل سے کھانا کھانا ہے تو آپ لوگوں نے سننا ہے دیر ہو رہی ہے ہاں روٹی بناو روٹی کھانی ہے کھانا نہیں کھانا 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 ہاں 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 یہ جکھیں ساری جننے نہیں میری یہ میری ساری جنن نہیں دیکھ لے آپ اچھا یہ دار دیو جی ہے اس کی ایک ڈندی بھی باجی گئی ہے یہاں اس کی کوڑے کام ہو والی کی نا ایک ڈندی باجی گئی ہے آپ نے کیا کر رہی ہے ہاں پٹہ نہیں پٹہ نہیں اچھا کیا کر رہی ہے یہاں ہاں ہائی میری اللہ یہید نے پاپا بنایا ہے یہ بھی اس نے پاپا بنائیا ہے اس کی مونچے بنایا ہے اس کی میں بے پاپا بنایا ہے یہاں پاپا ملدین ہیں پاپا کی آسین ہیں یہ کیا ہے پاپا پاپا اور یہ جی ہاؤس ہے اور یہ ایروپلین بھی ہے ادھر اور یہ ساتھ میں یہ چوچو اور ڈاک ہے یہ ہاؤس کے اندر ہے اس کی بھی ہیں مونچھیں یہ دیکھیں سب کی اس نے مونچھیں یہ جی آمنا ہماری کو شوک ہے مونچھیں اور داڑیاں منانے کا اور ایک ہمارے زہر کو تھا اور اس نے گن بھی پکڑائی ہی ہوتی تھی یہ بچے کے ہاتھ کے اندر پسٹل ہوتا تھا یا کچھ نہ وہ اس طرح سے ڈراؤ کر دیتا تھا یہ ایکسٹرا ہے وہ رکھی ہوئی اور جو آمنا اس کے اوپر کھیلتی رہتی ہے آرام سے نا تو ورک وغیرہ بھی آمنا نے کر لیا ہے ابھی تقریبا جی ساڑھے ساتھ بج رہے تھے اور ابراہیم کو بہت زیادہ نید آ رہی تھی میرا دل تھا کہ ملک صاحب آتے ہیں تو کھانا کھائیں گے تو پھر سوئیں گے اور مقدس اپنے روم میں سٹیڈی کر رہی تھی اب جی میں نے آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کرنی ہے دودھ دولاری کی ڈیٹ کے جی یہاں پہ جی میں نے لے لیا ہے دودھ اور اس کے اندر کوئی پانی میں نے شامل نہیں تھا کیا اگر آپ پانی شامل کرنا چاہتے ہیں ایک آپ تو کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ والی بات نہیں ہے اب جی اس کے اندر تقریبا تین سے چار ٹیبل سپون میں نے ڈال دی ہیں کلر فول سوئیاں اور اب جائے گی اس کے اندر چینی چینی یہاں پہ میں چین ٹی سپون ڈالوں گی کیونکہ راشتہ کی فیملی اتنا زیادہ میٹھا لائک نہیں کرتے ہیں وہ مطلب نہ کم میٹھا کھاتے ہیں اگر آپ زیادہ میٹھا کھاتے ہیں تو آپ اس میں آٹھ سے دس ٹیبل سپون اپنی مرضی کے حساب سے چینی شامل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب جی اس کو میں نے اچھے سے کر لینا ہے بوائل اور جب اس طرح سے بوائل آنا شروع ہوگا اور آپ نے اس چیز کا بڑے سے دھیان رکھنا ہے کہ سویں گا جو ہے وہ پھولنی نہیں چاہیے ٹھیک ہے یہ اس طرح کی فارم میں رہنی چاہیے اور اس کو نا آپ نے نا اوپر سے اس طرح نا بیچ میں سے سینٹر میں سے کٹ کر کے دیکھنا ہے کہ اگر یہ اس طرح سے گل گئی ہیں تو بس آپ نے نا فلیم بلکل آجتہ کر دینا ہے اب جی ہم نے لے لیا ہے کون فلار جو ہم سوپ کو گڑا کرنے کے لیے یوز کرتے ہیں وہ لیا ہے اور ہاف کاف میں نے لیا ہے دودھ کا اس کے اندر جی میں نے تین ٹیبل سپون ڈالی ہیں کون فلار کی اگر ٹی سپون آپ ڈال رہے ہیں تو چار ٹی سپون آپ ڈالیں گے ٹھیک ہے اچھی طرح سے اس کو ہم کریں گے مکس مکس کرنے کے بعد جو ہمارا سوئیوں والا دودھ تھا نا جو ہم بوائل کر چکے ہیں اس کے اندر ساتھ ساتھ میں ہم یہ ڈالتے جائیں گے اور ساتھ ساتھ میں اس کو ہلاتے جائیں گے ٹھیک ہے اس چیز کا آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ ساتھ ساتھ میں اس طرح سے ہلاتے رہنا ہے اس کے اندر گھٹلیاں وغیرہ نہ بنیں اور کوشش کرنی ہے کہ تھوڑا تھوڑا آپ شامل کریں بس آپ نے اس چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ کون فلا جب بھی آپ نے ڈالنا ہے بے شک آرام آرام سے ڈالتے رہے ہیں کوئی مسئلہ والی بات نہیں ہے جتنا آپ کو تھک چاہیے ہوگا نا اس حساب سے مطلب میں آپ کو ابھی اس کا دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں یہ سپون کی مطلب ہے یہ بلکل ہلکا سا یہ تھک ہوئے بہت زیادہ میں نے اس کو تھک نہیں کیا ہے یہ دیکھنے کچھ نظر آ رہا ہے اگر آپ کو صحیح سے تو بس اس سٹیج پہ آکے جی میں نے فلیم اس کا کار دینا ہے بہت زیادہ یہ کریمی سا اور بہت زیادہ یہ مزے کا بنت ہے بس اچھے سے اس کو مکس کیا ہے اور یہاں پہ جی میں نے اس کا کار دیا ہے فلیم بند اور اس کو آپ پہلے میں روم ٹپریچر پہ تھنڈا کروں گی پھر اس کے بعد میں نے اس کو راکھ دینا ہے فریزر میں اب جی بننے جاری ہے جیلی جو اس کے اندر جائے گی اچھا پونہ کا میں نے اس کے اندر جی ڈال دیا ہے پانی کا اور اس کو اچھے سے کیا ہے گرم اور اس کے اندر جی یہ بنانا جیلی کا ایک پیکٹ میں نے شامل کر دیا ہے اس کو اچھے سے کرنا ہے مکس اور اس کو جی پھر میں باول میں نکال لوں گی ٹھیک ہے اسی طرح سے میں نے سٹرابری جیلی بھی بنا لی نہیں ہے آپ دو تین قسم کی جیلی بنا سکتے ہیں مینگو بھی بنا سکتے ہیں آپ کی اپنی چوہیسہ کوئی مسئلہ واری بات نہیں ہے باول میں ڈال کے جی فریزر میں تاکہ یہ اچھے سے تھنڈا ہو اچھا فریزر میں بھی جب آپ نے یہ رکھنا ہے تو اسی طرح آپ نے ساتھ ساتھ اس کو ہلاتے رہنا ہے تاکہ کریمی سی فارم میں یہ تیار ہوئی یہ دیکھنے ہیں یہ فریزر میں میں نے رکھ دیا تھا ایسے ہی اٹھا کے اور یہ بہت زیادہ اچھے سے تھنڈا ہو چکا ہے باقی بھی ساری چیزیں میں نے یہاں پہ رکھ لی ہیں یہ جی ایک ملک پیکٹ کریم کا پیکٹ لے لیا ہے ساتھ ہی میں یہ کاؤکٹل مکس فروٹ کا ٹن ملتا ہے ہاہو لے لیا ہے اور یہ جی ساتھ ہی میں رس گلے اور ساتھ میں گلاب جامن وغیرہ گھر میں رکھے ہوئے تھے وہ ہی میں یوز کر رہی ہوں جیلی ہماری دونوں بن گئیں ہیں تھنڈی ہو چکی ہیں یہ کٹ کی ہے دوسری ابھی کرنے والی تھی بال بھی لے لیا ہے اور ساتھ میں میں نے بادام اور پستہ کٹ کر لیے تھے ٹھیک ہے اس طرح سے چھوٹے چھوٹے سے کیوں کٹ کر لینے ہیں اور کٹ کر لینے کے بعد یہ بھی میں کٹ کر رہی تھی اصل میں میرا دل تھا کہ اس کو فائنل کر کے فریزر میں لگا دوں کیونکہ گیس پھر آنے ہے تو تاکہ نہ ہمارا میٹھا جو ہے وہ اچھے سے تھنڈا ہونا چاہیے اچھے یہ جتنا تھنڈا ہوگا نہ اتنا اچھا آپ کو لگے گا کھانے میں ٹھیک ہے اور یہ جی دیکھیں جب تھنڈا ہوگے یہ اس طرح کی کریمی سی فارم میں آ جائے گا نہ بہت زیادہ یہ پتلہ ہے نہ بہت زیادہ یہ گھنہ ہے گھنہ آپ نے نہیں بنانا بس اسی قسم کا آپ نے یہ چیز تیار کرنی ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے تو جی اس کے اندر میں کریم ڈال رہی ہوں اچھا کریم جو میرے پاس یہ قانٹیٹی ہے اس کے سب سے میں پونہ پیکٹ اس کے اندر ڈال دوں گی اگر آپ کے پاس کنڈینس ملک ہے تو وہ بھی آپ ایک باول شامل کر سکتے ہیں اگر نہیں ہے میں یہاں پہ شامل نہیں کہا رہی ہوں کیونکہ راجتہ لوگ اتنا میٹھا نہیں کھاتے ہیں اس لئے رنینس ملک کافی زیادہ میٹھا ہوتا ہے تو وہ بھی نہیں ڈا رہی ہوں اور میں کہہ رہی ہوں کہ گھر میں جو چیزیں تھیں بس اسی کے ساتھ بناتی ہوں یہ جی رس گلے اور گلاب جامن گھر میں میرے پاس مٹھائی آئیوی تھی تو وہی میں نے ان کو واش کیا ہے اور ان کے ہافہ پیس کر دیئے تھے اور یہ کوکٹیل کا تھا اور یہ جی پستا اور بادام ہیں ان کو میں نے رفلیسہ کٹ کر لیا تھا اور جی سٹوبری جیلی ہاف جا رہی ہے اس کے اندر ٹھیک ہے اب ہاف جو ہے وہ گانش کے لیے میں رکھوں گی اور جو بنانا جیلی ہے اس کا بھی میں ہاف ڈال دوں گی ٹھیک ہے پونہ کرب ڈال کے گراب جیلی بنائیں گی بہت ہی مزے کی اور اسی طرح سے ہارٹ بنے گی اور بس جی حلکے سے ہارٹ سے اس کو کرنا ہے مکس اور یہ جی ہمارا تقریباً آپ کر لینا کہ ریڈی ہو چکا ہے ٹھیک ہے اس کے اندر اور آپ کوئی چیز نہیں جانی بہت ہی زیادہ یہ مزے کا اور کریمی اور لا جواب بنتا ہے ٹھیک ہے آپ لازمی ٹرائے کیجئے گا اس میں اور لبی شری میں اتنا فرق کوئی نہیں ہوتا لبی شری میں جی کسٹرڈ اور آئیس کریم کا استعمال ہوتا ہے اور اس میں یہ ہے کہ کون فلار کا اور کریم میں نے شامل کی ہے کنڈینس ملک آپ شامل کر سکتے ہیں وہ آپ کی اپنی چوئیس ہے ٹھیک ہے یہاں پہ جی ایک میں نے راسگلے اور گلاب جامن استعمال کیا ہے کیونکہ میرے کھر میں رکھے ہوئے تھے اگر آپ نے باہر سے منگوانے ہیں تو آپ نے اس کی جگہ پہ چم چم کا استعمال کرنا ہے ایک پاومنگ والی جگہ بہت ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اور بس کام کی طرف دھیان تھا تو بالکل بھی نہیں تھا یاد رہا تھوڑا سا گارنش کے لیے نہ پستا اور بادام رکھ لیتی لیکن وہ میں نے سارے بیچ میں شامل کر دیئے تھے اور اب جی بنانا جیلی اور سٹرابری جیلی کے ساتھ اس کی گارنش کر لوں گی ماشاءاللہ بہت ہی زیادہ لذیذ ریسپی بنتی ہے آپ لازمی ٹرائے کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا کہ کیسے یہ بنی ہے عام بیسے تو باقی عام ریسپیز بناتے ہی لیکن ایسی ریسپی جو ہوتی ہے وہ ایک چینج ہٹ کی ہوتی ہے تو جی میں کوشش کرتی ہوں کہ اگر ایک دن جب میری ویڈیو شوٹ نہیں ہو رہی ہے یا اپلوڈ نہیں ہو رہی ہے تو میں وہ برداشت کر لیتی ہوں لیکن گھر کی اگر سیٹنگ یا مطلب کوئی چیز خراب ہو تو میرے سے نہ وہ چیز برداشت نہیں ہوتی ہے یقین کریں کہ میرے سر میں درشان نہیں شروع ہو جاتی ہے تو آپ نے دودھولاری یہ ریسپی لازمی ہوتی کرنی ہے اور آپ نے مجھے بتانا ہے کہ وہ آپ کو کیسی لگی ہے تو بس جی گھر کے چھوٹے موٹی روٹینی میں نے آپ کے ساتھ شے کی ہے امید کرتی ہوں کہ آج کی بھی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی آپ میری ویڈیو کو اتنا زیادہ لائک کرتے ہیں اتنا زیادہ پسند کرتے ہیں بہت بہت شکریہ اور اگر آج کی بھی ویڈیو آپ اچھی لگی ہے تو آپ نے میری ویڈیو کو لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے چینل کو سپرائب کرنا ہے میں لوں گی میں آپ سے اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے لاحافظ